السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَكَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واسحابہی وبارک وسلم مسجد کے پرسیڈینٹ صاحب کا یہ آدیش ہے کہ چونکہ آج کا یہ پروگرام خاص کر کے حاجیوں کے استقبال میں جو حضرات دوہزار بیس میں حج کے لئے جانے والے ہیں ان کو آدرنی جنانا ہے اور ان کے استقبال میں یہ پروگرام آیوجن کیا گیا ہے اس لئے حج کے بارے ہی میں بات کی جائے اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ وقت ٹائم اگرچہ شوٹ ہے لیکن آپ کے اس جامع مسجد میں الحمدللہ آسام ہی نہیں آسام سے اور آسام کے باہر ویشٹ بنگال وغیرے سے بھی بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہیں سب کا بیان آپ لوگوں کو سننا ہے میں صرف دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرات اس مرتبہ حج میں جانے کا ارادہ کر چکے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہے زیوف الرحمان زیوف کے معنی مہمان اور رحمان تو جانتے ہی ہیں اللہ کے مہمان ہے اللہ نے آپ سب کو بلایا ہے اور اللہ کے بلاوے پر آپ وہاں پہنچ رہے ہیں مہمان جس حیثیت کا ہوتا ہے میزبان اس حیثیت سے اس کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اسی طرح سے میزبان یعنی بلانے والا جس حیثیت اور جس مقام کا ہوتا ہے گیشت اور مہمان جب اس کے گھر میں جاتا ہے تو اسی حساب سے ان کے گھر میں جاتا ہے اگر آپ کو ہم کو اس علاقے کا ایمیلے بلا لے تو ہم اپنے بڑے اببا کے گھر جیسے جائیں گے وہ اسے ایمیلے کے گھر میں نہیں جائیں گے ایم پی بلا لے تو تھوڑا اور تیاری کریں گے آسام کا سی ایم اگر ہم کو اور آپ کو ملنے کا چانس دے اور اپنے یہاں بلائے تو اس کے لئے پہلے سے تیاری کریں گے اور مان لیجئے کہ اگر موڈی جی کی طرف سے بلاوا آ جائے تب تو کتنے دن پہلے سے تیاری کریں گے کہ کیسے جانا ہے وہاں جا کر کیا بات کرنی ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے ملنا ہے کیسے کھانا ہے اور ہم جس کام کے لئے جا رہے ہیں اس کام کو منظور کرانے کے لئے ہم کو کیا کیا کرنا ہے پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ سب کے سب اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اللہ کے مہمان ہے اور بلا شک و شبا اللہ احکم الحاکمین ہے دنیا کے تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہے جب انہوں نے گلایا ہے اور ان کے گلاوے پر ہم نے اور آپ نے جانے کا پروگرام بھی بنا لیا ہے تو ان کے گھر میں جانے سے پہلے جو آداب اور جو چیزیں ہم کو اختیار کرنی چاہیے اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دی جائے کیوں؟ اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جائیں گے بس حج کرنا ہے اس نیت سے آپ نے کتابوں کو نہیں پڑھا مسئلوں کو نہیں سیکھا تواف کا طریقہ کیا ہے اس کو نہیں جانا سفا مروع کے درمیان سعی کرنے کی کیا صورت ہوگی اس کو بھی نہیں سمجھا حتیم کہاں ہے ملتظم کہاں ہے مقام ابراہیم کی در ہے ان چیزوں کو اگر اپنے عالم علماء سے نہیں سمجھا اور وہاں گئے جیسے خالی ہاتھ جائیں گے وہ اسے خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے فرمایا ایک صحابی تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اسلام قبول کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لے آؤں گا اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن میں نے کفر کے زمانے میں اتنا زیادہ جو گناہ کر لیا ہے پاپ کا کام کیا ہے اس پاپ کا اور گناہ کا کیا ہوگا اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امر بن العاص اما علمتا کیا تم کو پتا نہیں کہ اسلام اسلام سے پہلے کا جو گناہ اور پاپ تھا اس کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت سے پہلے اگر کسی نے گناہ کر رکھا تھا اس کے بعد ہجرت کیا تو پہلے کا سارا گناہ اور پاپ ماف ہو جائے گا تیسرا جملہ جو فرمایا وہ آپ سب کے حاجیوں کے لئے وَإِنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ اور حج سے پہلے اگر ہم نے اور آپ نے گناہ کر لیا تھا گناہ ہو گیا تھا سسٹم کے حساب سے اگر حج کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ شروع کے اور حج کے پہلے کے سارے گناہ اور پاپ کو ماف کر دے گا یہ کب ہوگا جب ہم حج کو حج کے طریقے سے کریں اس کو پہلے سے سیکھیں مسئلے کو جان کر کتابوں کو پڑھ کر عالم علماء سے سب کچھ سیکھ کر اور پھر ہم اللہ کے باری میں جائیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ جس نے اللہ کے لئے حج کیا یاد رکھئے گا جس نے اللہ کے لئے حج کیا اس لئے نہیں حج کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھ کو حاجی صاحب کہیں اس لئے نہیں حج کر رہا ہے تاکہ لوگ حج میں جاؤں گا تو حدیہ دیں گے کھانا کھلائیں گے دعوت دیں گے اور لوگ پیریس اور فرانس اور جاپان اور جوڈن اور ادھر ادھر کی تفریح اور سیر کے لئے جاتا ہے میں وہاں نہیں جا کر مکہ اور مدینہ کے سیر کے لئے جا رہا ہوں ایک شخص تھا ایک بڑا آدمی تھا وہ حج میں جا رہا تھا حج میں جا رہا تھا سب لوگوں نے اس کی مہمان نوادی دعوت وغیرہ کیا چلا گیا حج میں حج سے آنے کے بعد وہ جس دکان سے سودا لاتا تھا گلہ مال لاتا تھا اس دکان پہ گیا حج سے پہلے جانا چاہیے نہیں گیا حج سے آنے کے بعد گیا اور جا کر کہا کہ بھائی صاحب میں تو تمہارے یہاں سے گھر کا سامان لے کر جاتا ہوں حج میں جانے سے پہلے مجھ کو حساب کیلئر کر لینا چاہیے پیمنٹ کر دینا چاہیے میں نے پیمنٹ نہیں کیا جرہا اپنے کھاتا میں میرا نام نکالو دیکھو کہ میرے نام پر کتنا حساب باقی ہے کتنا بیلینس ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوئی غیر مسلم آدمی تھا نکالا اور پورا حساب کیا اور بتایا کہ آپ کے نام پر پانچ ہزار روپیہ ہے ایک ادھارا انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے یا کسی اور کا نام ہے کہ نہیں انکل آپ ہی کا نام ہے آپ کا نام عبد الرحمن ہے دیکھئے اوپر میں لکھا ہوا ہے عبد الرحمن نامتی چارہ لی لکھا ہوا ہے تو اس نے کہا کیا نام ہے کہا عبد الرحمن نامتی چارہ لی کہا رہے بے وقوف تم کو پتا نہیں کہ میرا نام حاجی عبد الرحمن ہے تم حاجی لکھو اس نے حاجی لکھ دیا کہا جی انکل میں نے لکھ دیا حاجی عبد الرحمن نامتی چارہ لی کہا پانچ ہزار ہے میں اپریل کے تیس تاریخ کو تم کو پانچ ہزار پیمنٹ کر دوں گا حساب لے کر میں جا رہا ہوں تو اس کو پیمنٹ کی فکر نہیں تھی وہ اس کی دکان میں پیمنٹ کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اس کی دکان میں حاجی لکھوانے آیا تھا اس نیت سے حج نہ ہو من حج جللہ اللہ کے لیے حج کرے اور حج کے لیے چلے گئے اللہ کے لیے حج کرنے کی نیت کیا چلے گئے حج کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہے خاص کر کے دو کام کرنا ہے فلم یرفس ولم یبسک فلم یرفس رفس یہ عربی کا لفظ ہے اس کا معنی ہے ہماری اور آپ کی عام بھاشا اور زبان میں گندی بات نہ کرے گندی بات نہ کرے مان لیجئے کہ اگر اپنی وائف ساتھ میں ہے تو احرام کی حالت میں اپنی وائف سے حسی مزاک بھی نہ کرے جیسے گھر میں کر لیتے ہیں حسی مزاک بھی نہ کرے ہاں کسی طرح سے زبان سے کوئی سیکس کی بات نہ نکالے حج کے لیے گئے ہو سیکس کے لیے نہیں گئے کسی اور چیز کے لیے نہیں گئے تو زبان سے گندی بات نہ نکالے کسی کو گالی گلوج نہ کرے وَلَمْ يَبْسُقْ فِسْقْ یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور فِسْقْ کَال ترجمہ اور میننگ ٹانسلیسن جب پیا جاتا ہے الْخُرُوجُ عَنِتَّعَتِ اللہ کی طاعت اور بندگی سے نکلنا یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے خلاف کوئی کام کرنا نماز پڑھنا چاہیے حج میں گیا ہے لیکن نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے تلاوت کرنا چاہیے سجگ مل گیا حج میں گیا ایک دن بھی قرآن تلاوت نہیں کرتا ہے حج میں گیا ہے زیادہ سے زیادہ تواف کرنا چاہیے تواف کی توفیق ہی نہیں مل رہی ہے تواف کے لئے نہیں جا رہا ہے بلکہ الٹا کیا کرتا ہے روم کے ساتھیوں سے بات بات پر لڑتا ہے جگڑتا ہے اپنے گروہ کے ساتھیوں سے چھوٹی چھوٹی بات پر قضیہ اور جھگڑا کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا دوسرے انداز میں بیان کیا فَمَن فَرَجَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَال یہاں پر تین لفظہ آیا حدیث میں دو آیا فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ کہ جو گندی بات نہ نکالے گندہ کام نہ کرے اور جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے قرآن نے کہا وَلَا جِدَال جھگڑا نہ کرے جو آدمی یہ تین کام کر لے گا خاص طور پر ان کاموں کو بیان کرنے کی کوئی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ حج میں جائیں گے آپ کے گروپ میں پانچ آدمی تو کم سے کم ہوں گے ہی ہوں گے ایک گروپ میں چار پانچ آدمی روم کے ساتھی بھی چار پانچ آدمی ہوں گے مکہ میں بھی مدینے میں بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے کم نہیں ہوتا ہے حج کمیٹی میں جانے سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گروپ میں پانچ آدمی ہیں کوئی نہ کوئی اس میں سے تھوڑا تیڑھا مزاج کا ہے تیڑھا مزاج کا ہے آپ صحیح کام کریں گے تو بھی وہ آپ کے کام پر پرشنو کرے گا اگر آپ غلط کام کریں گے تو بھی وہ آپ کے کام پر پرشنو کرے گا دو ہزار چھے کے اخیر اور ساتھ کے شروع میں میں الحمدللہ حج میں گیا تھا تو میں پرائیوٹ سے گیا تھا بومبئی سے کوسمک سے تو بومبئی کا ایک آدمی تھا میں نام نہیں لوں گا ہمارے یہاں احباب اس کو جانتے ہوں گے وہ ہمارے ہی گروپ اور ہمارے ہی کمرے روم میں تھے اب کیا ہے کہ بھائی ہر ایک آدمی اپنے حساب سے تواف کے لیے جا رہا ہے ہر ایک آدمی اپنے حساب سے نماز کے لیے جا رہا ہے دہجت کے لیے جا رہا ہے کبھی اگر رات میں اٹھ کے چلا گیا تواف کرنے کے لیے صبح میں آتا تھا تو وہ کہتا تھا کیا مولانا آپ تو بڑے بزرگ بن رہے ہو مجھ کو اٹھایا بھی نہیں مجھ کو کہا بھی نہیں میں بھی چلا جاتا کبھی اگر سو رہا تھا سوچا چلو بھائی اس نے کہا تھا آج اٹھا دیتے ہیں شاید یہ بھی چلا جائے تو بھائی صاحب میں جا رہا ہوں حرم آپ کو چلنا ہے تو چلیے میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں انتظار کرتا ہوں ہاں مولانا آپ کو کوئی عقل نہیں ہے میں سو رہا ہوں سونے کے وقت اٹھانا چاہیے تو ہر اچھے کام پر اشکال جھگڑا اور غلط کام پر اشکال اور جھگڑا چونکہ حج میں ایسا ہوتا ہے اس لئے اللہ نے کہا فلا رفتہ ولا قسوقہ ولا جدال خبردار خبردار کوئی گندہ کام نہیں کرنا کسی کو گالی نہیں دینا اور خبردار خبردار کبھی لڑائی اور جھگڑا بھی مت کرنا لڑائی اور جھگڑا بھی مت کرنا اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچایا تو آپ اس کو کہو کہ بھائی جان آپ کو تکلیف تو نہیں ہی آپ کو تکلیف تو نہیں ہی اگر آپ ایسا کہیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا جھگڑے کو ختم کرنا ہے اگر یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعہ کا یومن ولدت ہو امہو ایسا حاجی اور ایسی حج جن جب حج کر کے گھر واپس آئے گی اور حج کر کے حاجی صاحب گھر واپس آئے گا تو گناہوں سے اور پاپ سے ایسا پاک اور پویتر ہو کر آئے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی جنمو لیا ہو جو بچہ ماں کے پیٹ سے جنمو لیتا ہے اس کا کوئی گناہ اور پاپ نہیں ہوتا اسی طرح سے حاجی صاحب کا بھی کوئی گناہ اور پاپ باقی نہیں رہے گا اس لیے اللہ کے لیے حج کرنے کی نیت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دو تین کام ہیں جن سے بچنے کے لیے اللہ نے بھی کہا اور اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ان کاموں سے بچ کر حج کا کام کرنا چاہیے انشاءاللہ ہوگا ایک بات دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جب حج کے لیے جائیں گے تو خاص طور پہ دو جگہ جانا ہے ایک مکہ جانا ہے اور ایک مدینہ جانا ہے یا تو پہلے مدینہ منورہ جائیں گے یا پہلے مکہ جائیں گے بہرحال دونوں جگہ جانا ہوتا ہے تو اب دونوں جگہ جو جائیں گے اتنا دور جا رہے ہیں اتنا پیسہ خرچہ کر کے جا رہے ہیں اتنی تیاری کر کے جا رہے ہیں وہاں سے کچھ لے کر تو آنا ہے نا نہیں لائے گا لے کر تو آنا ہی ہے کچھ نہ کچھ تو لانا ہے کیا لانا ہے آپ کو جو مرضی ہو لے کے آئیے میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن خاص کر کے دو چیز لے کر آنا ہے وہ مجھ کو بتانا ہے مکہ سے لا الہ الا اللہ کو لے کر آنا ہے اور مدینے سے محمد الرسول اللہ کو لے کر آنا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے توحید اللہ ایک ہے یہ سیکھ کر آنا ہے یعنی مکہ میں جا کر اپنے کسی کام میں کسی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے شریک نہ کرنے کا مطلب تواف کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں اور اس کے بعد اچانک دیکھا کہ خانے کعبہ کے قریب پہنچ گیا تواف کا کام تو یہ تھا کہ اپنے دن میں اپنی نگاہ کو آگ کو نیچے کر کے اور چلتے رہو چلتے رہو لیکن تواف کرتے ہوئے کیا کیا خانے کعبہ میں اس کو چھونے کے لیے اس کے گلاف کو پکڑنے کے لیے اس کو چومنے کے لیے اور پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے حجرِ اسود کو بوسا دینے کے لیے تواف کے دوران اور حجرِ اسود کو بوسا دینے کے لیے دھکا ہکا اور ادھر ادھر کسی طرح سے ہم آگے چلے جائیں مرد ہے عورت ہے سب کو دھکا دیتے ہوئے جا رہے ہیں اسی طریقے سے جب ہم اور آپ خانے کعبہ کے اندر یعنی مسجدِ حرام میں نماز کے لیے جائیں بھیڑ ہے وہاں کی پولیس کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اگر اس نے دروازہ بند کر دیا نو انپری لگا دیا ہم اپنی جوانی دکھلائیں گے ایسا نہیں کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب دعائیں کی گئے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگئے کسی پیر فقیر کسی بزرگ سے کہ فلا پیر صاحب فلا بابا صاحب فلا صاحب میرا فلا کام بنا دو فلا چیز دے دو خبردار خبردار اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے پکہ موحد یعنی ایک ہی خدا کی عبادت کرنا اور ایک ہی خدا کا دھیان اپنے دل میں رکھنا اور یہ سمجھ لینا کہ جو بھی ہوگا اللہ سے ہوگا نہیں ہوگا وہ بھی اللہ سے اور ہوگا وہ بھی اللہ ہی سے ہوگا میری بگڑی کو اور میرے کام کو بنانے والا دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور نہیں ہے وحدانیت توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مدینے کا تحفہ ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ جب ہم مدینے سے آئیں اور مدینے میں جائیں وہاں سے آئیں تو خاص طور پہ ہمارے دل میں اپنے مہان نبی پریو نبی عالمی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت اور پریم دل میں لے کر آئیں عشق لے کر آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق کیسے پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے ایک حدیث میں آپ کو بتا کر وقت ہو گیا اپنی بات ختم کر دوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے آپ جب وضو کر رہے تھے وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا صحابہ اکرام آپ کے وضو کے یوز کیے ہوئے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اپنے ہاتھ میں لے لیتے نیچے گر جاتا تو اس کو بھی ہاتھ سے اٹھا کر اور اپنے چہرے پر اپنے بدن پر جیسے ہماری ماں بہن کریم لگاتی ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی استعمال کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں یحمیلکم علا حادہ ارے تمہاری اقل ہے کے نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو یہ پانی تم اپنے شریر پر لگا رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ ہاں تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو یہ میرا استعمال کیا ہوا پانی یوز کیا ہوا پانی اپنے شریر پر کیوں مل رہے ہو تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا حب اللہ و رسول اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پانی استعمال کیا ہوا ہے ہم لوگ اس کو اپنے بدن پر اپنے مک پر اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے آپ کا عشق پیدا ہو جائے نبی کا عشق دل میں پیدا ہو جائے اسی لیے یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا عشق اور نبی کی محبت اس سے پیدا نہیں ہوتی پانی لگا لیا نعرہ لگا لیا نعرہ رسالت کا لیا اور دروش شریف شریف پڑھ لیا اس سے نبی کا عشق اور نبی کی محبت صرف ان چیزوں سے پیدا نہیں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو اے یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ فلیسدق حدیثہو اذا حدتہ جو اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق کو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو خاص کر کے تین کام کرنا پڑے گا نمبر ایک فلیسدق حدیثہو اذا حدتہ جب بھی بولو جہاں بھی بولو جس حالت میں بھی بولو خبردار خبردار چھوٹ مت بولو ہمیشہ سچ بولو مسیبت آئے آنے دو جھوٹ نہیں بولنا ہے سچ بولنا ہے مدینے میں جا کر جھوٹ نہیں بولیے گا مکہ میں جا کر جھوٹ نہیں بولیے گا مدینے میں جانے سے پہلے حج کی تیاری کر رہے ہیں اور مدینے سے آنے کے بعد آج کے دن سے اگر پہلے کبھی جھوٹ بول دیا تھا غلطی ہو گئی تھی ہم اور آپ آج توبہ کریں اور یہ کہیں اللہ سے اے اللہ جو غلطی ہو گئی ہو گئی اب آگامی میں پیوچر میں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں پیدا ہوگا نمبر ایک وَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّسَا میں بالکل لمبا نہیں کر رہا ہوں جھوٹ بولنے سے کیا گناہ ہوگا سچ بولنے سے کیا پائدہ ہوگا وہ سب میں میں نہیں جا رہا ہوں نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو تم اس میں خیانت مت کرنا امانت میں خیانت مت کرنا یہ اولاد سیلے میں لورا سوالی یہ اللہ کی امانت ہے اس کو دیندار بنانا بے دین بناوگے اللہ کی امانت میں خیانت ہو جائے گا یہ ہاتھ یہ پیر یہ آنکھ یہ دماغ یہ دل اور یہ پورا کے پورا شریر یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس اللہ نے اس کو جیسے یوز اور استعمال کرنے کا آدیش دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم بتایا اسی سسٹم سے ہم کو اپنے شریر کو استعمال میں لانا ہے ہماری بیوی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے بیوی کا جو حق ہے ہمارے اوپر اس کو ادا کرو گے تو امانت کو ادا کیا اگر اس کے حق کو ادا نہیں کیا خامکہ پٹنا دیتا ہے خامکہ گالی دیتا ہے بات بات پہ راک کرتا ہے غصہ کرتا ہے زیادہ غصہ آتا ہے نعوذ باللہ طلاق دے دیتا ہے اس نے امانت میں خیانت کیا ماں باپ اللہ کی امانت ہے اس کے حق کو ادا کرنا حج میں جانے سے پہلے بھی اور حج سے آنے کے بعد خاص طور پہ اگر ماں بابا کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو ستر مرتبہ تم حج کر لو لیکن تمہارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت پیدا نہیں ہوگی نمبر دو وَلْيُعَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا تُمِنَا وَلْيُحْسِن جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کرنا ہمارا گھر ہے ہمارے گھر کے بگل میں ہمارے چچا کا گھر ہے ایک سائیڈ میں ہمارے بھائی کا گھر ہے سامنے کسی اور کا گھر ہے سب کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا کرنا ہے ہم نے کیا کیا کہ ہمارا گھر روڈ کے بلکل شروع میں ہے گلی میں اور باقی لوگوں کا گھر اندر گلی کے اندر ہے ہم نے گھر کا سارا کورا کچھرا گندہ سامان جھارو دیا اور اپنے دروازے کے سامنے لاکت ڈال دیا اب ادھر سے اندر سے آنے والے کو تکلیف ہوگی پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا پڑوسی کا حق یہ بھی ہے ایک ساتھ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ابھی تھوڑی دیر کے پڑوسی ہے اب ایک ساتھ بیٹھے ہیں ہم بیڑی نہیں پیتے ہیں آپ بیڑی پیتے ہیں آپ بیڑی پییں گے تو ہم کو تکلیف ہوگی آپ نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا ہم سادہ نہیں کھاتے ہیں آپ سادہ کھاتے ہیں سادہ جب لگائیں گے اور اس کو یہ بنائیں گے تیار کریں گے ماریں گے تو اس کا گوڑا اڑے گا اس سے تکلیف ہوگی آپ نے پروسی کا حق ادا نہیں کیا یہاں تک کہ اگر گھر کے وگل میں ہندو آدمی کا گھر ہے کرشچن کا گھر ہے یہودی کا گھر ہے اس کا بھی حق ہے اس حق کو ادا کروگے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں جب آپ جائیں گے حج کے لیے حج کے لیے جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے آپ نے چپل کہاں رکھا بعد میں بھول گئے وہ گیٹ نمبر آپ کی چپل کوئی اور لے کے چلا گیا اب آپ دوسرے کی چپل اٹھا کر لے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور دوسرے کی چپل اٹھا کر ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے آسام کے وہ کیا کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے چپل جب جاتے تھے اندر میں کہیں بھی کھول دیا جب واپس آتے تھے کسی اور گیٹ سے نکلا تو اسی طرح کا کوئی چپل دیکھا پہن کے آ گیا اتنا سمجھایا اس کو اتنا سمجھایا وہ سمجھتا ہی نہیں تھا وہ کہتا تھا مولانا صاحب میں نے اپنا تو چھوڑ دیا نا دوسرے کا تمہیں فری میں نہیں لایا ارے بابا تم نے اپنا چھوڑا یہ تمہارا احسان ہے لیکن یہ مال تو دوسرے کا مال ہے یہ تو حرام کام کر رہے ہو اس طرح سے آپ حج میں جائیں گے حج کے اندر کمرے کے جو ساتھی ہوں گے اس کا حق ہوگا اس کے حق کو ادا کرنا اس کی خدمت کرنا اس سے خدمت لینا یہ نہیں سوچنا ہے یہ چند باتیں تھی اور ایک اخیر میں دو منٹ میں میں بتلا دوں خاص طور پہ مدینے میں جانے کے بعد ہمارے بمبئی کے ایک بڑے بزرگ ہیں ابھی اس سال میں حج میں تھا ملاقات ہوئی مسجد حرام میں جمعہ کے دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک کتاب بھی دیا مجھ کو حدیعہ میں حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ بمبئی کے بڑے بزرگ ہیں بڑے بزرگ آپ کے آسام میں بھی آئے ہیں دو مرتبہ تو انہوں نے میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں مدینہ کا وظیفہ چھے بات دیان سے سنیے گا یاد رکھئے گا نہیں یاد رہے مجھ سے لکھوا لیجئے گا مدینہ کا وظیفہ چھے بات نمبر ایک اتباع سنت ایک ایک سنت کو تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرو سنت کے خلاف کام نہیں کرنا ہے مسجد میں داخل ہونے کی سنت کپڑا پہنے کی سنت کھانے کی سنت سلام کی سنت کمرے میں داخل ہونے کی سنت اتباع سنت ایک چھوٹی سی کتاب پچھنی سی کتاب ہے رسول اللہ کی سنت ہے آسامی زبان میں بھی یہ دھلیا جان والوں نے اس کو پھر انٹ کروایا ہے مل جائے گا آسانی سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بیس پچیس پیج کا ہے اس کو ساتھ رکھ لیجئے گا تو اتباع سنت نمبر دو گناہوں سے حفاظت مدینہ میں جا کر بھی اگر ہم اور آپ گناہ کریں گے تو کہاں جا کر گناہ چھوڑیں گے کہاں جا کر پاپ کا کام چھوڑیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پاپ کا کام نہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو گناہوں سے حفاظت خبردار خبردار کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرنا ہے نمبر تین باوضو رہنے کی عادت مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں پر گئے ہم آپ تو نہیں جانتے ہم نے اور آپ نے تو دیکھا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر ہم نے پیر رکھا وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیر پڑا ہو اب باوضو اگر ہیں تو اچھی بات بےوضو ہو کر اگر ہم نے رکھا یہ تو عدب کے خلاف ہوگا اس لیے مدینہ کے اندر خاص طور پہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجئے گا کتنا ہوا تین اتباع سنت نمبر دو گناہوں سے حفاظت نمبر تین باوضو رہنے کی عادت نمبر چار درود کی کتر یعنی خوب زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑنا ہے تصویر ملتا ہے ایک دو تین وہ جو ڈیجیٹل والا ہوتا ہے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پورا درود نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پڑھ سکتے ہیں خوب زیادہ سے زیادہ درود پڑھئے گا درود کی کسرت چار نمبر پانچ قرآن کی تلاوت موقع ملہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا پڑھنا آتا ہے ٹھیک نہیں پڑھنا آتا ہے الحمدو شریف تو آتا ہے الحمدو شریف ہی پڑھئے الحمدللہ رب العالمين قلو اللہ وحد پڑھ لے قلو عز رب النات پڑھئے جتنا بھی ہو سکے قرآن پڑھتے رہیے نمبر پانچ نمبر چھے دین کی دعوت دین کی دعوت دین کی دعوت وہاں کس کو دیں گے وہاں آپس میں بیٹھئے تعلیم کی دیئے پضائل عمال پضائل حج پڑھئے کلمہ نماز وغیرہ اگر کوئی ساتھی نہیں جانتا ہے تو اس کو دس منٹ دیس منٹ اس کو سکھائیے یہ بھی دین کی دعوت ہے کبھی گھر میں فون کیجئے یا گھر سے فون جاتا ہے آپ کا کوئی رشتہ دار اگر نماز نہیں پڑھتا ہے وہاں سے کہیے کہ بھائی میں آپ کے لئے مسجد نموی میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں نماز پڑھو میں آپ کی نماز کے لئے دعا کرتا ہوں یہ بھی دین کی دعوت ہے تو چھے باتیں میں نے بتلائی ایک بڑے بزرگ نے مجھ کو کہا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا نمبر ایک اتباع سنت نمبر دو گناہوں سے حفاظت نمبر تین باوضو رہنے کی عادت نمبر چار درود کی کسرت نمبر پانچ قرآن کی تلاوت نمبر چھے دین کی دعوت حضرت نے فرمایا کہ جو ان چھے باتوں کی کرے گا حفاظت اس کو ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر یہ چھے بات پر عمل کر لیا مدینہ کے اندر انشاءاللہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سپنے میں خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوگی میری میں تو ختم کر رہا تھا آپ نے اور پانچ منٹ بڑھا دیا خیر میں تو سوڑ رہا تھا کہ میرا وقت زیادہ ہو گیا اب ہمارے صاحب نے دیا ہے کہ چھے تیس تک مجھے بولنا ہے پانچ منٹ اور ہے تو میرے بھائیو میں نے یہ جو کچھ کہا بلکل کیونکہ ٹائم کم ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں ایک طرف سے اخیر تک کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے لیکن اس کے لیے تو ٹریننگ کیمپ لگتا ہے آپ کے ہاں بھی لگے گا نا انشاءاللہ تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا خانے کعبہ ہے اس میں کیسے تواف کرنا ہے کہاں سے شروع کرنا ہے تواف کا طریقہ کیا ہے صحیح کا طریقہ کیا ہے لیکن اتنی بات میں نے جو پہلے ہی ایک بات کہی تھی کہ مسئلہ سیکھ کر جائیے بار بار پڑھ کر جائیے ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے میں ایک گھٹنا آپ کو سناوں آپ کے آسام کے ایک بہت بڑے عالم تھے آپ سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے میں نام نہیں لے رہا ہوں وہ حج میں گئے تھے ان کا ایک ساتھی بھی تھا وہ اتنے بڑے عالم تھے ان کے ساتھ جو تھا وہ کوئی عالم تھا اگر عالم تھا تو چھوٹا موٹا عالم تھا اتنا بڑا نہیں تھا اب تواف کرنے کے بعد صحیح کرنے کے لئے گئے تو صحیح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے تواف یہاں پر ختم ہوا یہیں سے سیدھا مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھنا ہے وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ زمزم کی ٹوٹی اٹی لگی ہوئی ہے خوب پیڑ بھر کے زمزم پیجئے زمزم پینے کی دعا پڑھئے پہاڑی پر چلے گئے اور وہاں سے آپ نے صحیح شروع کیا سفا سے مروعہ پر گئے ایک چکر ہو گیا مروعہ سے سفا پر آئے دو ہوا سفا سے مروعہ پر تین مروعہ سے سفا پر چار سفا سے مروعہ پر پانچ مروعہ سے سفا پر چھے اور پھر سفا سے مروعہ پر سات تو آرمبو ہوگا سفا سے اور ختمہ اور شیش ہوگا کہاں مروعہ پر ساتھ چکر ایسے ہو گیا تو وہ جو مولانا صاحب تھے ان کا ساتھی بچھڑ گیا الگ ہو گیا تو ساتھی نے اپنا سعی پورا کر کے اور وہ اپنے روم میں ہوتل میں چلے گئے اور اس کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے بعد مولانا صاحب سعی کر کے کمرے میں گئے ہوتل میں گئے تو مولانا نے ان سے کہا کہہ رہے تم کب آئے کہا حضرت میں تو ایک گھنٹہ پہلے آ گیا کہا رہے تم نے اتنی جلدی سعی کر لیا کہا بالکل الحمدللہ ساتھ چکر لگایا کہا تم کیسے لگائے تو اس نے کہا کہ سفا سے مروہ ایک مروہ سے سفا دو سفا سے آرمبو کی آتا مروہ پہ جا کے ساتھ پورا ہو گیا کہا استغفراللہ یہ کون کر رہا ہے مولانا صاحب آتام کے بہت بڑے مولانا صاحب آپ سب لوگ جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم سے بھول ہوا تمہارا صحیح نہیں ہوا صحیح کا طریقہ یہ ہے کہ سفا سے مروہ اور مروہ سے سفا آ جاؤ لوٹ کر تب ایک ہوگا تب ایک ہوگا یہ غلط بتلا رہے تھے اتنے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے ہم اور آپ کے پاس تو اتنا علم بھی نہیں ہے اس لئے اس کو پریکٹس مشک کیجئے پریکٹس کیجئے اور اس کو پڑھئے عالم علماء سے سمجھئے اور آج کل وارٹ شوپ کا زمانہ ہے موبائل لے کر جائیں گے کول کرنے کے لئے نیت چاہیے پیسہ نہیں اتنا لگتا ہے کسی عالم کا وارٹ شوپ نمبر لے کر جائیے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا پڑے تو وہاں سے فوراں وارٹ شوپ کر کے پوچھ لیجئے فوراں وارٹ شوپ کر کے پوچھ لیجئے تاکہ کوئی عمل اور کوئی کام غلط نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں وزرگوں دوستوں اور میری ماں اور بہنوں حج کے لئے جا رہے ہیں گناہوں سے پاک ہونے کے لئے جا رہے ہیں اللہ کے واسطے مسجد میں میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے وہاں جانے کے بعد کیمرہ کا موبائل کا اتنا یوز کرنا تواف کر رہے ہیں سیلپی لے رہے ہیں سیلپی لے رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ سب کے سب گناہ کا پاک کا کام ہے آپ گئے تھے سواب کمانے کے لئے اور الٹا آپ وہاں سے گناہ لے کر آئیں گے یہ کوئی اقل مندی کی بات نہیں ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے لئے بے وقوفی کی بات ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو حج مبرور عطا فرمائے حج مبرور کیا ہے الحج المبرور لئیس لہو جزاؤں اللہ الجنہ اللہ تعالی جس کو حج مبرور عطا کرے گا اس کا بدلہ ایک ہی ہے اور وہ بدلہ کیا ہے کہ وہ بندہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا ڈائریکٹ جنت میں اور حج مبرور کس کو کہا جاتا ہے حج مبرور کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ حج سے پہلے جتنی عبادت اور عمل کرتا تھا حج سے آنے کے بعد اپنی عبادت نماز روزہ ذکیر تلاوت یہ سب بڑھنا چاہیے کمنا نہیں چاہیے بڑھ گیا تو سمجھا جائے گا یہ حج مبرور ہے اللہ تعالی آپ سب کے سفر کو آنے جانے کو وہاں رہنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی پہ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاوں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی